افغانستان میں طالبان نے بالاخر عبوری حکومت کا اعلان کر دیا پرائیم نسٹر ملہ محمد حسن اخوند ہیں اور ملہ برادر جو ہیں وہ نائب وزیراعظم ہیں اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں پورٹیس بھی ہو رہے ہیں جو بڑی مشکل بات ہے طالبان کی رجیم میں مگر طالبان دنیا کو یہ بھی امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی حد تک پورٹیس کو قبول کریں گے لیکن جو سب سے اہم واقعہ ہوا پچھلے ہفتے وہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید کا دورہ قابل تھا اور اس دورہ قابل کے دوران جب وہ ایک ہوتل میں دیکھے گئے تو وہاں پر بی بی سی کے چینل نیوز فور کے ساتھ بات چیت ان کو کرنی پڑی اور وہ بڑی ہی فنی بات چیت تھی وہ کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے کوٹ ان کوٹ ان کے لفظ ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف کا دورہ قابل حضم نہیں کر سکے ان کا یہ بھی کہنا تھا دنیا کے اور لیڈر بھی جا رہے ہیں ایون سی آئی اے کے سربراہ بھی طالبان سے کچھ ہفتے پہلے ملے تھے اس ساری کمپلیکس سیچویشن پہ بات چیت ہوگی میجر گورو آریہ جی کے ساتھ ان کا چنکیا فورم جو ہے وہ بہت ہی دنیا بر میں جانا جاتا ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی جائیے ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے میں ویلکم کرتا ہوں دیلی سے ہمارے ساتھ جڑیوں میں ہیں میجر گورو آریہ جی سر ویلکم سر یہ بتائیے کہ پاکستان کے انٹیریر منسٹر شیغ رشید نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے یہ ان کے شابد ہے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا جی بھارت کے میڈیا میں یہ بات بہت اچھا لی جا رہی ہے جبکہ پوری دنیا کے لیڈرز بھی طالبان سے مل رہے ہیں ایون سی آئی اے کے ہیڈ نے بھی طالبان سے ملاقات کی آپ پاکستان کے انٹیریر منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کو اور اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات تو بہت بہت دھنے بات طائر صاحب آپ نے بلائے مجھے طائر صاحب یہ شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے ایک تو غیر سنجیدہ مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی سیوہ کرنا چاہے پاکستان کی خدمت کرنا چاہے شیخ رشید تھوڑا کم بولیں سر یہ بولتے ہیں پاکستان پھنچ جاتا ہے پھر انہی کو پروگلم ہوتی ہے دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی طالبان نے ہم سے مدد مانگی ہے ہم سے پیسے مانگی ہے ہم سے انویسمنٹ مانگی ہے پاکستان سلسلے نہیں مانگی کیونکہ پاکستان کے پاس ہے نہیں تو بھارت کے پیٹ میں درد کیوں ہوگا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے نا سر کی بھارتی میڈیا جو بولے بھارتی میڈیا میں بتا رہا ہوں پاکستانیوں کو یہ پنشیر کے معاملے پہ بھی جب ہم آئیں گے میں دوبارہ یہی پوائنٹ ریپیٹ کروں گا آپ کی اجازت ہو تو پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بھارتی میڈیا ڈسکس کرتا ہے وہ بھارت کے سرکار کی پولیسی ہے کیونکہ پاکستان میں ایسی ہوتا ہے سر پاکستان میں وہ کالی ویگو نیچے کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ آئی ایسی کی گاڑیاں نیچے کھڑی ہو جاتی ہیں پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں جنلیسٹ کو مار دیتے ہیں پاکستان میں میڈیا جو ہے زیادہ تر 99% جو میڈیا ہے میں 100% کی بات نہیں کہتا کچھ ہیں لوگ انڈیپینڈنٹ جو تنکنگ رکھتے ہیں 99% میڈیا یہ ایسا میڈیا ہے سر جو کی اپنے ڈائریکشنز ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر سے لیتا ہے یہ اپنے ڈائریکشنز یو نو آئی ایس آئی سے لیتا ہے پاکستانی آرمی سے لیتا ہے پیمرا کے تھرون کی باہیں مروڑ دی جاتی ہیں اور ان کے موہ سے چیخیں نکل جاتی ہیں یہ فوج کے خلاف یہ امران خان کو روز گالی دے دیں سریعے روز دن رات گالی دیں یہ آرمی پاکستانی آرمی کے خلاف کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا مطلب this is something that is understood سر یہ understood ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا کیونکہ جیسا انسان خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے سر تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بھی جیسے یہ لوگ پاکستان کا میڈیا جیسے آہ پاکستانی فوج کے طلوے چاڑتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا بھارت سرکار کی طلوے چاڑتا یہاں پہ ایسا نہیں ہے میڈیا اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور مختلف چینلز اپنی رائے رکھتے ہیں سر یہاں پہ اور اپنی رائے بڑی بیواکی سے سامنے پیش کرتے ہیں سب لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ پاکستان کو confusion ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت کا میڈیا جو بول رہا ہے وہ بھارت کی policy ہے نہیں اگر آپ کو بھارت کی policy دیکھنی ہے تو ہمارے external affairs کی website پہ جاہی ہے یا جو ہمارے external affairs minister کا یا ان کے کسی spokesperson کا جو بیان ہے that is our official policy media کا جو میں چاہے بولے سر یہ ہماری media دیکھیں our media is very very focused ٹھیک ہے پہلے کسان اندولن cover کر رہے تھے یہ لوگ ٹھیک ہے اس کے پہلے سوشان سنگھ راجپوت کا case ہوا تھا ابھی طالبان ہو گئے ان کو لگتا ہے بھارت کے پیٹ میں درت ہے بھارت کو کیا فرق پڑ رہا ہے سر کل کوئی اور خبر آ جائے گی افغانستان کا کوئی discussion بھی نہیں کرے گا آپ نے تو دیکھا انڈین میڈیا سر یہ پاکستانی ہیں جو ہر چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں you know they take everything to heart کہ ارے یہ بڑا سگا بھائی ہے ایسا کوئی ہمارا کوئی سگا بھائی ہے نہیں اچھا ایک اور بڑی interesting چیز بتاؤں صرف پاکستان نے کیا کر رہے پاکستانی میڈیا نے یہ پتہ نہیں شاید یہ سوچتے بھی ایسے ہی ہوں گے مطلب میں ان کی گلتی نہیں مانتا ہو سکتا ہے mindset ایسا ہے ان لوگوں کا یا کچھ issue ہے ان کے ساتھ دماغی کچھ balance خراب ہے جب تالیبان کابل پہ خابض ہو گیا تو پاکستانیوں نے بولا ایسے جشن منایا جیسے کی ان کی خود کی جیت ہو گئی ہے right as if it is every پاکستانی's personal victory جیسے ان کی فتح ہو گئی اب پنشیر کے اندر اگر تالیبان گھوز گئے تو وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے کی بھارت کی حار ہو گئی اس میں بھارت کہاں سے آگیا ہے بھارت کہاں سے آگیا ہے ہمارا کوئی سگا نہیں ہے سر ہمارا کوئی بھی سگا نہیں ہے بھارت کو جہاں سے فائدہ ہوگا بھارت کیلئے جہاں سے فائدہ ہوگا right ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ ہمارا جو chief of roi وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھے ان کے ساتھ we don't do all that nonsense یہ سب یہ nonsense میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہا کسی کے مذہبی معاملے میں پر یہ زبردستی کر رہا ہے اس لیے میں nonsense کہہ رہا ہوں اس کو جنرل فیض کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ اور اپنی photo side سے کھچوا کے اگر آئی ایسا آئی کا chief چاہے کہ کوئی photo نہ کیچے کوئی photo نہیں کیت سکتا یہ photo کھیچی گئی تھی اس لیے میں nonsense کہہ رہا ہوں وہ جو نماز والی photo ہے بڑی خیمس یہ کھیچی گئی تھی اور end time پہ اس کو release کرا گیا تھا for maximum benefit اس لیے میں اس کو nonsense کہہ رہا ہوں تو کہنے کی بات یہ ہے سر کی مطلب یہ you see it is the mistake کہ Taliban کی جیت تو Pakistan کی جیت ہو گئی اور Northern Alliance اگر بائدہ وی آر گیا تو بھارت بھارت کا کیا دینا اس میں اگر کل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ Taliban سے ہم سو روپے ڈالیں گے اور ہمیں دو سو روپے ملیں گے ہم Taliban کو پیسے دے دیں گے we are totally focused on business سر ہم دندے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے سر ہم لوگ دندے والے لوگ ہیں ہم لوگ benefit دیکھتے ہیں ہمارے دیش کا کہاں پہ benefit ہوگا right and it is limited to that بھارتی میڈیا جو بولے بولے سر بھارتی میڈیا کا کیا لینے دینا ہے government کی policies government کی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے چینہ میں بھی ایسا ہوتا ہے global times کو دیکھیں global times وہی بولے گا جو سرکاری موقف ہوگا پاکستان میں بھی 99% of the media houses وہی بولیں گے جو سرکاری یا فوج کا موقف ہوگا ان کے خلاف بہت کم لوگ rare لوگ جاتے ہیں دیکھیں اب انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں انڈین آرمی سے لوگ سوال پوچھتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے پوچھا ہے media houses نے کہ سر آپ بتائیے surgical strike کی proof بتائیے بالا کوٹ میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بالا کوٹ میں air strike کرنیے proof دکھائیے آپ پاکستان میں سوچ سکتے ہیں پاکستان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے surrender کر دیا انیس سو اکتر سولہ دسمبر کو آپ کو یہ بولنا پڑے گا ساجشتی آپ کو بیچ میں add کرنا پڑے گا کہ ہندو کی ساجشتی یہودی کی ساجشتی پانچ ساجشیں qualifyر کرنا پڑے گا بات انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں ہمارا culture الگ ہے ہم موپجو بھی بول دیکھتے ہیں آپ پہ فریڈم ہے پاکستان میں نہیں یہ فریڈم ہے آپ نے کہا کہ بھارت کا میڈیا الگ ہے سرکار الگ ہے بالکل آپ دوست کہہ رہے ہیں سرکار کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا نہ جنف فیض حمید کے دورہ پر کوئی commentary ہے نہ پنچیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات چیت ہے نہ افانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بات چیت ہے بلکہ وہ بھی دنیا کی طرح watch and wait پہی ہی believe کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی سرکار بنتی ہے پھر ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ طالبان بھارت سے تو مدد مانگ دیں اس لیے کہ بھارت اس position میں مدد کر سکے اب وہاں پہ transition government بن گئی ہے اور یہی government انیس بیچ کے فرق کے ساتھ آگے بھی چلے گی اس پہ آپ کیا commentary کریں گے دیکھیں سر جنرل فیض گئے تھے وہاں پہ سرکار بنانے کے لیے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فائدے کی سرکار بنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید اتنے فائدے کی نہیں بنی لیکن دیکھیں سرکار بنانے کو ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کو بہت ایک بڑا ہوا بنا دیا کیونکہ بھئی طالبان کی سرکار بن رہی ہے کسی اور ملک کی سرکار بنتی تو اتنا ڈراما نہیں ہوتا پر سرکار بن کے کیا ہوگا سر آج سرکار ان کی بن گئی شاید اب کل کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج کی رات ختم ہو جائے گی اگر آج بن گیا کل بن گیا پرسوں بن گیا جب بھی ان کی سرکار بن گئی یہ رات ختم ہو جائے گی اگلے دن کیا ہوگا اگلے دن سچائی کیا ہے سچائی یہ نہیں ہے کہ کون ان کا پرائی منسٹر بنا کون ان کا ریپٹی پرائی منسٹر بنا یہ سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل جو کابل میں لوگ ہیں حیرت میں لوگ ہیں ان کو تنکھائی نہیں ملی ہیں اگست کی تنکھائی ستمبر میں وہ لوگ سڑکتے آ رہے ہیں سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے سچائی یہ ہے کہ بلب میں بجلی نہیں آ رہی سر سچائی یہ ہے کہ ای ٹی ایم میں پیسہ نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف افغانستان میں پیسہ نہیں ہے اور فیض حمید اپنی مزار بن والے اپنی کابل میں پیسہ نہیں آنے والا وہ بولے کہ مجھے تفن کر دو کابل میں پیسہ نہیں آنے والا پیسہ تو پیسے سے آتا ہے سر پیسہ تو پیسے سے آتا ہے جب پیسہ آئے گا تب آئے گا اب دیکھتے ہیں چین ہم تو چاہتے ہیں کہ چین میسیولی انویسٹ کرے ہم چاہتے ہیں چائنیز انجینئرز دیکھیں سر افغانستان will remain unstable جو افغانستان میں جائے گا اس کے ہاتھ جلیں گے اب چائنہ کتنے اپنے ہاتھ جلانا چاہتا ہے پاکستانی آرمی you very well know وہ تو مرسنریز ہیں ان کو چائنہ پیسہ دے دے گا ان کو تھوڑا سی یہ کر دے گا تو وہ اپنی فوجیں گھسا دیں گے پیسے کے لیے پہلے بھی گھساتے ہیں سر پرویز مشرف کی کتاب ہے on record اس نے تو پاکستانی بیچ رکھے ہیں سر چار ہزار پاکستانیوں کو کباب والے کو پھل والے کو کارپٹ والے کو دکان والے کو بیچ دیا تھا امریکنز کو جھوڑ بول کے کیا الکائیدہ کا ہے تو ہزار دو ہزار دس ہزار ڈالر اس کی جن میں ڈالی ہے تو یہ سب کرتے آئے ہیں سر یہ لوگ تو کہنے کی بات ہے پاکستان بیچ دے گا اپنی فوجیں اگر چائنہ بولے گا تو لیکن fact of the matter is کہ دیش چلانے کے لئے پیسہ چاہیے سب سے بڑی بات وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور دوسری بڑی بات سر دوسری بڑی بات طالبان کے جو fractions ناکھوش ہیں ان کا کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات جنرل حمید ہویا ہے وہاں پر فیض حمید ہویا ہے سب کچھ کرا سرکار بن گئی اور ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد بھی واپس ابھی تک آگئے ہوں راول پنٹی واپس آگئے ہوں تو کیا ہوگا ہوگا کیا اس کے بعد سرکار کیسے چلے گی یہ بتائیے پیسے کہاں سے آئیں گے اور جو طالبان کے fractions ہیں جو ناکھوش ہیں ان کا کیا دیکھئے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک perception بھی ہے کہ جنرل فیض حمید گئے اور وہاں کی جو اس وقت کی transition government ہے اس کے اب نام سامنے آئے شاید سرکار بنانے میں انہوں نے کوئی انہوں کی suggestions نہیں ہوگی لیکن on the other hand جس دن وہ گئے ہیں ہوتل میں لنسی ایک جنرلسٹ ہیں جنہوں نے ان کو spot کیا چینل فور کی انہوں نے جب ایک question پوچھا تو اس پہ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور ان کے پیچھے جو ہر کارے کھڑے تھے وہ کہنے لگے جی پیس 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 کیلئے آئے ہیں جنرل فیض حمید تو اس scenario کو وہ جو ایک funny سا scene تھا آپ اس پہ کیا commentary کریں گے کوئی commentary نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جنرل فیض کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے کہنے کے لیے سر وہاں پہ شاہ محمود قریشی جو ان کے external affairs minister ہیں اگر وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں جنرل فیض حمید کی جگہ وہ بھی ایسی گل بڑھ کر کے آتے ہیں اگر وہاں پہ عمران خان ہوتے آپ ان کے انٹرویوز دیکھئے سر ان کے انٹرویوز آپ مہد یوسف کے انٹرویوز دیکھیں ان کا کوئی بھی ایسا انٹرویو ہے جو کی ویل ریسیوڈ ہے ان کے سارے انٹرویوز کانٹرویوز کانٹرویوز ہیں سارے انٹرویوز کانٹرویوز 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 ہیں جبکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی ملک کے آپ foreign minister سے یہ پوچھیں کہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا کہ وہ شہید ہوا اور وہ کہے no comments وہ کہے no comments تو پھر آپ سمجھ لیجئے وہ ملک کتنے بڑے confusion کا شکار ہے اور وہ دنیا کی جو سمت سے یا دنیا جس ڈیریکشن میں چل رہی ہے سر اس ڈیریکشن سے وہ ملک کتنا الگ چل رہا ہے کتنا مختلف چل رہا ہے یہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرینہ ہٹل میں گئے اور وہاں پہ دیکھیں نا انڈ میں اس نے پوچھا وہ لنڈزی جو تھی لیڈی اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا تو اس نے بولا don't worry everything will be okay ایک اڑی اڑی بات کر دی جنل صاحب نے issue یہ ہے کیا ہو رہا ہے issue نہیں ہے جو جنللس نے پوچھا کیا ہوگا یہ issue ہے اب ہوگا کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سرکار بن گئی مبارک ہو congratulations بہت بہت بدھائیاں اب next step next step کیونکہ لوگ سڑکوں پہ صرف اس لیے نہیں آرہے کیونکہ ان کو طالبان سے آزادی چیز وہ کہہ رہے ہیں سب در میں کھانا نہیں ہے کھانا لاؤ پاکستان تو کھانا دے گا نہیں کھانا کھانا سے آئے گا اور جب بھگمری بڑھے گی جب پورے افغانستان میں کیونکہ لوگوں کے پیسے 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 جن کے پاس تھے ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہے کرنسی کا پرائس اتنا گر گیا ہے کہ ڈالر ٹو جو افغان کرنسی ہے وہ بالکل نا کے برابر زمین چھو رہی ہے افغانستان اتنے کروڑوں لوگوں کے پیٹ کیسے طالبان ماف کیجئے گا اتنے کروڑوں لوگوں کے پیٹ کیسے پا لے گا تو یہ سچا ہے یہ ڈیل کرنا ہے سرکار بن گئی سرکار بن گئی چلو بن گئی سرکار اب کیا کرنا ہے یہ بتاؤ سرکار تو بن گئی that is history now what next دیکھئے سرکار تو بننا ہی تھی بہت دنوں سے انٹی سپیڈ کر رہے تھے ہم سب اور ایک فارمل اناؤنسمنٹ آگئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سڑکوں پہ اب پورٹیسٹ ہو رہے ہیں بچیاں باہر نکل رہی ہیں اور سب سے جو important notable بات یہ ہے کہ پاکستان کے embassy کے باہر نعرے لگ رہے ہیں مرگ بر پاکستان یعنی پاکستان مرتبات افغان جو ہے ایک عام افغان جو ہے میجے صاحب وہ اتنا نالا ہے پاکستان سے چاہے وہ rightly ہو یا wrongly ہو میں آپ کو یہاں کینیڈا کی مثال دیتا ہوں پچھلے دنوں یہاں پر افغان community کا ایک پورٹیسٹ تھا as a journalist میں اس کو cover کرنے گیا تو میں نے چاہا کہ میں sound bite لوں ایک organizer مجھے نظر آیا میں نے اسے bite لی اس نے کہا میں جو actual organizer اس سے بھی آپ کا preacher کراتا ہوں وہ جب actual organizer آیا تو اس نے مجھ سے question پوچھا کہ where are you from میں نے کہا میں مسسسادہ سے ہوں یعنی جہاں میں رہتا ہوں یہاں کینیڈا کے شہر میں جہاں ہمارا studio ہے اس سے کہا no 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 you look like پاکستانی میں نے کہا yes i am of پاکستانی background تو اس organizer نے مجھے کہا کہ i would not speak to you میں نے اسے کہا کہ i don't believe you میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا حمدرد ہوں افغانوں کے لیے لیکن i understand your جو بھی ہے جو بھی آپ کے emotions ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں عام افغان دنیا میں کہیں رہتا ہو میں نے سچ بولا ہے اس اپنی interaction کے بارے میں یہی سوچتا ہے اب قابل کی سڑکوں پہ وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں تو آپ اس situation کو کیسے دیکھتے ہیں صاحب میری بھی کئی افغانوں سے بات ہوئی ہے اور ایک تو گصے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بہت کچھ کھو دیتا ہے انہوں نے اپنا ملک کھو دیا سر تو اب آپ سمجھ لیجیے i hope temporarily کھویا ہے واپس ان کو مل جائے لیکن میں نے تین چار افغانوں سے بات کری ڈلی میں بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے word بولتے ہیں سر ہندی میں اس کا ترجمہ گد i don't know if you understand گد گد ولچر کو کہتے ہیں سر جی وہ اردو میں بھی ہے یہ شبت ایسا ہی ہے جی جی تو جیسے جو اوپر مڈ راتا رہتا ہے وہ خود جانور کو نہیں مارتا وہ مڈ راتا رہتا ہے کہ جانور کب پیاس سے مر جائے یا اس کا خون اتنا بہے کہ وہ مر جائے پھر میں اس کا نوچ کی اس کا گوش تکھاؤں تو لوگ کہتے ہیں پاکستان گد ہے پاکستان جو ہے وہ موقع دیکھتا رہتا ہے کب کمزور پہ میں آٹیک کرو کب اپنا اور یہ اپنا نیریٹیف پاکستان بلڈ اپ کرتا رہتا ہے بہت جس کو کہتے ہیں کہ افغانوں کے دل میں اتنا زیادہ ہے اور یہ پاکستانی جو ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے یہ سمجھتے نہیں یہ انڈیا میڈیا میں کیا آتے کہ وہ لوگ جو ہوائی جاز میں گر گئے تھے اوپر سے نیچے ایک پاکستانی پینلس نے تیلیویجن پر بولا کہ وہ جو گر گئے تھے سب انڈیا کے ایجنٹ تھے یہ سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں رو نے سب کو پیسہ کھلایا ہے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنس نے ان کو پیسہ کھلایا ہے یہ ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں نا تب افغانوں کو اور ان کے ساتھ تو افغان جو بکے ہوئے افغان ہیں جو بکے ہوئے افغان ہیں وہ جو افغان ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں لیکن جو افغان سٹریٹ ہے اور پاکستانیوں کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی اور کچھ پاکستانی آنکر اس کے بارے میں حمد کر کے بات کر بھی رہے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا ان کو ماننا پڑے گا تائر صاحب کہ there is a lot of hatred جو افغان پاکستانیوں کے لئے اپنے دل میں رکھتے ہیں بہت شدید قسم کی نکرت ہے مطلب کہ پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کچھ پایا نہیں ہے کیونکہ افغانستان میں پانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سر it's a desert bank کھالی سب کچھ کھالی سڑکیں کھالی لوگوں کی جیویں کھالی پیٹ کھالی کیا افغانستان میں پائے گا کیا ایس سنس آف کنٹرول کی ایک ملک کیوں پر آئی ایس آئی کھالی 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 تمہیں جو کرنا ہے کر لو میں تو یہ کہتا ہوں اور چائنا کو ملا ہو پھر یہ باقی گروپ سا ایک تیو ہوں گے سر اور ان کو یہ لگتا ہے نا کہ کسی طریقے سے کر کے یہ یا تو کشمیر لے جائیں گے یا پھر وہاں پہ اٹیک کروائیں گے یا کچھ پاکستانی وہ پیٹی آئی کی جو تھی وہ لیڈی تھی جی سلیم شاہ جی تو شی وہ سنگ ہم انشاءاللہ کشمیر فتح کر کر دیں گے سب جو ان کے دماغ میں ہوئی قبلائی خان اور ان سب گوھری گز نوی کے گھوڑے دوڑتے رہتے چوبیس گھنٹے چرس پی کے تو یہ یہی ان کے ایشوز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے ترقی کرو اپنی جو اکنومک پروسپیریٹی ہے اس کو لاؤ سر بینک میں جس آدمی کے پیسے پڑے رہتے ہیں اس آدمی کو تھوڑی سی گرمی رہتی ہے سر جس کا بینک اکاؤنٹ کھالی ہے وہ آدمی ڈیسپیریٹ ہو جاتا ہے اب افغانستان ڈیسپیریشن کی کاغار پر کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی دن سر آج تو وہ عورتیں ہیں جو فلائگ لے کے بچے فلائگ لے کے ایسے کھڑے ہیں وہ بچہ سر تین سال کے بعد چار سال کے بعد وہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور اگر پاکستانیوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں ایسا فالٹی تھنکن ہے ان لوگوں کی تحریک تالیبان پاکستان اور افغان تالیبان ایلیل ہیں وہ الگ نہیں ہیں سر تالیبان نے ان کو روکنا تو چھوڑ دیجی تالیبان نے کنڈیم تک نہیں کرا اگر کل یہ جھوٹے مو کنڈیم پاکستانی میڈیا کو دمگی ملی ہے تحریک تالیبان پاکستان کی میں نے پاکستانی میڈیا میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کو چھٹی لکھ دیئے پاکستانی آرمی کو پاک فوج اور ہمیں بولتے دہشت گرد ہم دہشت گرد نہیں ہیں ٹھیک لفظ استعمال کرو ورنہ ان کے نتائج خراب ہوں گے اس طریقے کی کوئی مجھے پوری سمجھ میں نہیں آئی چھٹی لیکن پاکستانی میڈیا پنشیر میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے بہت ساری امیدیں تھی پنشیر میں مگر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی ویلی ہے اور اس کو سراؤنڈڈ کر لیا گیا طالبان نے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بھارت کے میڈیا میں خاص طور پر کہ پاکستانی جو تیارے گئے وہ وہاں پہ انہوں نے بھمباری کی اس پر دنیا کا کوئی کنٹری نہیں بولا جو بھی پنشیریوں کے ساتھ ہوا لیکن اگر کوئی بولا ہے تو ایران بولا کیا وجہ ہے سر ایران میں آپ کو بتاتا ہوں ایران کو بھی پتا ہے دیکھئے بات یہ نا جو mindset ہے جو mindset ہے ایران ابھی صرف وہ نہیں ہو رہا سر ریپبلکن گارڈ جو ایران کی ہے elite forces ہیں یہ خبر آئی ہے اڑتی خبر آئی ہے ایران دیکھئے ریپبلکن کیونکہ یہ لوگ تو بلکل دیوبندی مان سکتا کہ ہیں یہ طالبان دیوبندی ہیں اور یہ تو شیعوں کو کافر مانتے ہیں اور دوسرے اسلام سٹیٹ والے ہیں وہ سلافی mindset کے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کافر ان کو تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں تو ایران ایک یہ فیر کرتا دوسرے کافی چیز ہیں تیسری بات ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کی احمد مصور کی پڑھائی ایران میں ہوئی ہے سر میرے حساب سے جہاں تک میری جان کار رہی ہے وہ فارسی زبان میں بولتے ہیں اور کئی سارے فیکٹرز جس کی بجے سے ایران بول رہا ہے اور ایران ایک ایسا پار ہے سر جو ایمریکہ کے سامنے نہیں جھکا تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا تو یہ ایران پھر ٹیڑا ہی چائنہ کا انگل آئے گا ابھی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کا تالیوان نے یہ بولا ہے کہ آپ افغانستان سے لیجئے اس کا بھی ایک انگل ہے جو پاکستان سوچ رہا ہے کنٹرول کر لے گا پاکستان 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 تو اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو جیو پولیٹکس میں یہ چیز ابھی گھوم رہی ہیں اس میں کوئی اس میں کوئی کلیر لائنز نہیں ہے سر بلیک اور وائٹ کی پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے قریبی ساتھی مارے گئے اس کانفلکٹ میں لیکن لگتا ہے کہ اب شاید کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ فور تائم بینگ ہو جائے اور احمد شاہ مسعود اپنی ریزیسٹنس کو جاری رکھے ہوئے ہیں مگر وہ جو فوجی ریزیسٹنس ہے وہ ختم کر دیا فور تائم بین تو آگے آپ کو پنشیر کی صورتحال کیسے ڈویلپ ہوتی نظر آتی ہے سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جائیں چیزیں بنتی ہیں تو ٹھیک ہے اور بات یہ نظر کہ اب بار بار یہ کہنا ہے آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ اب یہ بہت آکے جانا ہے اب دیکھ تالیبان یہ یو فوریا تھا تالیبان آگیا تالیبان آگیا تالیبان آگیا پنشیر پنشیر سرکار بنائے گا سرکار بنائے گا اب ہو گیا اب کل کیا کریں گے اب یہ یو فوریا ختم ہو جائے گا یہ یو فوریا پندرہ بیس دن ایک مہنے میں کم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر دنیا ایک بڑی پرگمیٹک آئے سے دیکھے گی گلوبل میڈیا گلوبل سوشل کیسے چلا گتے اگر پاکستان کا یہ ماننا ہے اگر وہاں پہ ترکی کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارا ائرپورٹ چلا جیسے بول رہے ہیں کتر ایک پیسہ ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں کتر پیسہ ہے تو کتر کا توڑ بھی سعودی عرب ہے ابھی تو بہت لوگ involved نہیں ہوئے جو ہوں گے ابھی سر بہت حرمین شریف is سعودی عرب سر ابھی تو آپ دیکھئے نا Taliban والے cannot go against سعودی عرب they cannot it is intrinsic سعودی عرب is intrinsic to every practicing muslim 's faith you cannot go against Saudi یہ کتنے بھی شامیان بجائیں Lahore میں پاکستانی یہ ہونے کچھ نہیں والا sir fact of the matter is picture ابھی پوری کی پوری واقعی آپ نے کہ picture ابھی پوری کی پوری واقعی وہ واقعی درست ہے چونکہ چلیے Taliban کی حکومت بننے کا انتظار تھا حالان کہ میرے نزدیق Taliban کی حکومت practically تب ہی بند گی تھی جب قابل Taliban کے ہاتھ چلا گیا تھا اب یہ ہے کہ فارمولی گورنمنٹ بھی بن گئی دنیا بھی کہہ رہی ہے ویٹ ویچ والی بات دنیا کر رہی ہے اور بھارت بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی نپے طلع انداز میں فارن افیرز میں ڈیل کر رہا ہے Taliban بھی مدد مانگ سر میں آپ کو بتاتا مجھے لگتا ہے بھارت کیا کرے گا جو میرے نزدیک ہو سکتا ہے میں جو سمجھتا ہوں سر ہماری فارن پولیسی 75 سال میں کبھی یہ پاکستان کا نہیں جیسے Taliban آگیا تو بیگانی شادی عبداللہ دیوانہ عمران خان کہہ رہا ہے آزادی مل ایسے ٹویٹ کرے پرائی مینیسٹر نریندر مہدیجی کو گالی دتے ہو نریند مہدیجی نے ایک بار بھی ریسپونڈ نہیں کرا تو پاکستان سے بڑے سینئر لیویل پہ لوگ بڑے جذباتی اور گیر سنجیتا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ وہاں کی روایت ہے سر یہ سب لوگ ایسی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ 1965 war میں انہی کی آرمی نے بول دیا تھا کہ ایک مسلم soldier جو پاکستان اور انڈیا کے دس ہندو soldiers کے برابر ہے یہ سب پتا نہیں سر کیوں ایسی میں تو کبھی گیا نہیں کبھی اسلام آباد لاہور وغیرہ تو یہ thinking ایسی ہے یہ mindset کی illogical mindset تو we are very جس کو کہتے ہوں سب ہم لوگ بڑے ٹھنڈے دماغ کے آرام سے we will wait and watch انڈیا کی 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 پولیسی رہگی سر انڈیا ویٹ انڈیا یہ دیکھے گا کہ تالیبان سے اگر انگیج ریکوگنایز کرنے کا سر مجھے سوال لگتا نہیں پہلی چیز پر انڈیا اگر انگیج کرے گا تالیبان سے تو کس لیویل پر انگیج کرے گا انڈیا is very careful about its image بھارت کو اپنی image کی بہت فگر ہے گلوگلی بھارت پھوک پھوک کے قدب رکھتا ہے ایسا نہیں کہ congratulations بہت بڑے ہوا بھارت سڑک کی زمان پھوک ٹو ایسا دوسра لیکن اس لیویل و Poss P ل انڈیا دیکھے گا اور انڈیا کا جو فائدہ ہوگا فائدہ صرف پیسے کے معاملے میں نہیں صرف influence کے معاملے میں نہیں انڈیا is very touchy about its reputation سر انڈیا تالیبان کے ساتھ ڈیل کر رہے اور کوئی بولے کہ آپ terrorist regime کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو انڈیا کو کبھی یہ چیز گوارہ نہیں ہوگی سر تو انڈیا پھونک پھونک کے قدم رکھے گا اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جب سارے پتے کھل جائیں گے تب انڈیا اپنے پتے کھولے گا end میں انڈیا کو کوئی جلدی نہیں ہے سر دیکھے ہمارا تو افغانستان سے کوئی بورڈ نہیں ملتا جیسے پاکستان کو جلدی ہے ایران کو بھی جلدی ہے تجاکستان کو بھی ہو سکتا ہے جلدی ہو کیونکہ افغانستان سے بورڈ نہیں ہے ہمارا تو کچھ بورڈ نہیں نلتا سر ہمیں کہیں لوگ نے دینا ٹھیک ہے؟ تو ہم آرام سے بیٹھیں گے ہو سکتا ہے انڈیا چھاوہینے آنے بات بولے ہمیں کوئی جلدی نہیں اثر آرام سے بات کریں گے جب ہمیں لگے گا کہ it is the right moment the opportune moment تب ہم اتنا پتہ کھیلیں گے وہاں پہ جس میں ہمیں لگے گا کہ انڈیا کی reputation بھی بچی رہے اور انڈیا کو فائدہ بھی آخر میں میں سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایکچولی میرے ویورز اور آپ کے ویورز جاننا چاہیں گے آپ سے چونکہ یہ سوال ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم تک پہنچتا ہے بار بار لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جب پاکستان کے ISI کے چیف وہاں پہ گئے openly سرکار بنانے میں انہوں نے مدد دی حتیٰ کہ احمد شاہ مسعود نے condemnation کی اور احمد شاہ مسعود کی ہی پارٹی کے کچھ لوگ دو مہینے پہلے اسلامبار میں بھی تھے بہت اچھے ان کے پاکستان کی سرکار کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئیں اب ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ international community پاکستان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتی کہ آپ کی اس طرح کی direct interference کیوں ہے جبکہ افغان خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی direct interference ہوتی ہے تو ہمارے ویورز کا یہ concern ہے کہ after all international community پاکستان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتی سر international community کو کرنے کی ضرور بھی نہیں میں چاہتا بھی نہیں international community کریں پاکستان کے اندر سر خود اتنا بھی مواد ڈلنے والا ہے چار چھوینے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم نے آپی کے پروگرام میں بولا تھا نا کہ پاکستان کے اندر گیم بدلنے والا یاد ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بولا تھا کہ کچھ ہفتے میں اب آپ نے دیکھا سر سنائپر رائیفلز آ گئی ہیں سر تیری کے تالیبان پاکستان کے ساتھ تو تیری کے تالیبان پاکستان ٹھوک رہا ہے روز کویٹا میں اس نے سوسائیٹ اٹیک کرا سر سنائپر کتنے اٹیکس بیس سے لے کر پچیس اٹیک ہو چکے ہیں سر یہ اٹیکس اور انٹینسیفائی ہوں گے اس کا ریزن ہے سر اب تو ہمارا کوئی کانسلٹ نہیں ہے سر افغانستان میں اب تو ہمارا کوئی راو کا دفتر نہیں ہے سوٹو سے نہ پہلے تھا لیکن ان کو لگتا تھا کہ ہر ایک ہندوستانی راو کا ایجنٹ ہے اب تو ہمارا وہاں پہ ایمیسی بھی نہیں ہے پھر یہ پاکستان کے اندر لگاتا ہے روز روز اٹیک کیوں ہو رہے ہیں سر اور اس کو افغان تالیبان کنڈیم کیوں نہیں کر رہا ہے اور اگر کر بھی دے گا کنڈیم تو کیا یہ اٹیکس رک جائیں گے سر یہ اٹیکس نہیں رکیں گے یہ بات میں نے آپ کی شو میں بولی تھی اور وہ چیز اب صحیح ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا پاکستان کو کنڈیم کرے نہ کرے پاکستان کو اس کا کھامیازہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں سر آپ کو ایز افوجی اور میں پڑتا بہت ہوں سر میں آئی رید ایوری دی اور پلس آئی رن اجیو سٹریجک پورٹل تو میں نے ایک دو باتیں دیکھیں ہیں جو میں نے نوٹ کریں ہیں پاکستان کے بارے بڑا کلوزلی پاکستانی آرمی کو سٹری کرے پاکستانی آرمی's thinking is tactical سر it is not strategic ان کی بڑی short term tactical level thinking ہے even their core commanders sometimes they think like company commanders they think like battalion commanders ان کی بڑی tactical ان کی strategic thought process اگر پاکستان کا strategic thought process ہوتا اور ان کو Taliban کے ساتھ یہ Taliban کی leadership کو سر بلاتے اسلام آباد یا وہاں پہ شاہ محمود قریشی کو ایک brief لے کے بہش دے انہوں نے سب سے بڑی گلتی کری دیکھیں اپنے پتے کبھی نہیں دکھائی جاتے اس گیم میں اپنے پتے نہیں دکھائی جاتے اور اگر جنرل حمید جاتے بھی تو جنرل حمید ایک public place میں نہیں رہنا چاہیے تھا فیض حمید کو secret جگہ میں رہنا چاہیے تھا چپ چاپ جاتے وہاں پہ Taliban سے رابطہ کرتے چپ چاپ واپس آ جاتا ہے وہ تو ایسے گئے جس سے کوئی فلم سٹار ہوتا ہے ویو کرتے ہیں ہاں ہاں اوکی ڈانٹ وری ایوریتنگ ویل بی اوکی تو ان کی جو پاکستانی آرمی کی تھنکنگ ہے سر it is a highly tactical thinking it is not a strategic thinking strategic thinking انڈیان آرمی کی ہے میں بتا رہو انڈیان آرمی کیا کرتی ہے ابھی چپ بیٹھی ہے آپ نے انڈیان آرمی سے کسی بھی عودے دار کا آپ پرائی منسٹر کو چھوڑیے سر آپ نے کسی سیکیٹری لیول کا بھی بندے کا بیان دیکھا آپ نے کبھی انڈیان آرمی کا جو اوفیشل ایڈی جی پی آئی کا ہنڈل ہے twitter ہنڈل آپ نے اس سے سے کوئی بیان سنا ایک بیان nothing چپ ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے سر ہم یہ ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹھ کے میڈیا اپنا جو بھی ہمارا کرے کام وہ اس کا کام ہے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں سر جب وہ جاتے ہیں یا دیکھیں فیض حمید کی شکل ہر پاکستانی بچہ جانتا ہے سب جانتے ہیں فیض حمید کون ہے آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ کومیڈی ہے سر طایر صاحب آپ دیکھیں کتنی بڑی کومیڈی ہے کہ خفیہ ایجنسی کا بندہ بالکل بھی خفیہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں خفیہ ایجنسی کا بندے کو تو خفیہ ہونا چاہیے آئی ایس آئی تو خفیہ ہے وہ پبلک میڈیا میں آ رہا ہے آپ نے کبھی انڈیا میں دیکھا کہ کوئی انڈیا کا سرونگ ملیٹری انٹیلیجنس کا چیف یا آئی بی کا چیف یا رو کا چیف کھلے میڈیا میں پریس کونفرنس دے رہا ہو تو یہ میں کہہ رہا ہوں they have a very small tactical level thinking it is not strategic اور اس کا کھانیازہ پاکستان کو بگرنا پڑے گا سر اور بالکل آخر میں میں آپ سے اس پہ بھی رائے لینا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک impression ہے کہ طالبان کے آ جانے سے اور stable حکومت بنا لینے سے وہاں پہ کوئی law and order بہتر ہو جائے گا چونکہ افہانستان میں یہ بھی ایک impression بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ law and order کابل کے کچھ خاص علاقوں تک تو ہوتا تھا even کابل کے ان خاص علاقوں سے باہر نکل کر مافیا اور law and order کی بری عادت تھی چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ law and order بنانے میں طالبان کامیاب ہوں گے آپ کو یہ صورت کیسے لکھتی ہے سر پاکستان کے اندر کونسا law and order اچھا ہے سر جو افغانستان کے اندر ہوگا پاکستان کہہ رہا نا وہ حکومت بنا رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے پاکستان کے اندر کونسا law and order اچھا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ افغانستان کے اندر law and order دیکھیں طالبان کو experience نہیں ہے law and order کا law and order کیا ہوتا ہے سر protestors ہیں انہوں نے کل تین protestors کو گولی ماردی سر یہ تو ان کا law and order ہے ان کو تمیز نہیں ہے وہ کیسے کھانا کھانا ہے کیسے کھڑا ہونا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے لوگ ان کو نہیں وہ جنگلی جانور قسم کے لوگ ہیں سر طالبان والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ان کو انگیج کریں گے اگر ہمارے ملک کے فائدے میں ہوگا لیکن یہ بات نہیں کہ ہم ان کی عزت کریں گے عزت کرنا اور انگیج کرنا تو الگ الگ چیزیں ہیں تو وہ دیکھیں طالبان ویسے ہیں نہیں بلکل بھی they are totally different kind of people ان کو law and order ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو یہ شریعہ کے خلاف ہے کہ شریعہ کے خلاف ہے جو شریعہ کے خلاف ہے اب دیکھیں میں ایک اگر آپ کی اجازت تو چھوٹی سی بات بول دوں پاکستان میں اور مجھے کہنا نہیں چاہی پاکستان میں female anchors پاکستانی تیلیویجن میں میں نام نہیں لوں گا ان anchors کا female anchors تالیبان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس ان کا فون نمبر ہوتا تو میں ان کو فون کر کے بولتا ہے کہ بہن تم عورت ہو تم تالیبان کو سپورٹ کر رہی ہو تمہیں پتا ہے تم اگر تیلیویجن پہ آوگی بینہ اپنا سر ڈھکے تو تالیبان تمہیں واجب القتل سمجھتے ہیں musicians پاکستان کے جو musicians نہیں کیا وہ فلم انڈسٹری والے وہ لوگ اپنے بیان دے رہے ہیں کہ we support تالیبان کی نظر میں تم جو کام کرتے ہو تمہارا دندہ حرام ہے تمہیں کوڑے پڑھنے چاہیے تمہیں پتھروں سے مارنا چاہیے وہ تالیبان سمجھتا ہے اور جو تالیبان جن کا دشمن ہے وہ تالیبان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں فور اگزامپل female anchors فور اگزامپل پاکستانی singers فور اگزامپل پاکستانی actors تالیبان کی نظر میں تو حرام ہے یہ تالیبان تو کہتا مارو ان کو انہوں نے مار دیا اس singer کو نہیں مار دیا وہ جو بندہ تھا اندرابی کیا نام دوس کا اس کو مار دیا انہوں نے ایک اور comedian تھا اس کو مار دیا وہ کہتے ہیں یہ سب بیگار کی چیزیں مارو ان کو قتل کر دو خوپڑی میں رکھی سرے جان سے مار دیا اس کو تو یہ سب ان کو پاکستانیوں کو دوسرے کے ملک میں شریعہ چاہیے سر اپنے ملک میں نہیں چاہیے بہت شکریہ امیر صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں آپ کے وقت کی قدر ہوتی ہے اور بات چیز سن لیتے آپ میجر گوھرواریہ صاحب کی آپ ان کے فورم چانے کیا فورم کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کی ایپ کو ایپل فون میں بھی اور انڈرائیڈ فون میں بھی اور اس کے ساتھ آپ ان کی ویب سائٹ کو بھی دیکھئے ہر ہفتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میجر گوھرواریہ کی اپینین آپ تک ایز ایٹ اس پہنچائیں آپ کی جو بھی کمنٹس ہوں ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس ساری ڈسکیشن کو آپ برین سٹرومنگ کے طور پر لے کے اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کہ میجر صاحب کو ایک بار ضرور اپنے شو میں لائیں اور کامران بخاری صاحب کے حوالے سے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار ان کو ضرور شو میں لائیں اور بھی بہت سارے ساتھی ٹیک ٹی وی پہ اپیر ہوتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ اپنی اپینین دیتے رہتے ہیں میجر صاحب کا اپنا پرسپیکٹیو ہے کامران بخاری صاحب کا اپنا پرسپیکٹیو ہے اور ہمارے جو اور پینلسٹ ہیں کہ اسی چینل پر اگر آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کرر کارٹ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں پی پال کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کے ذریعے آپ ہمیں پیٹرونائیس کر سکتے ہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گوھرو باریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سکتے ہیں